جمع کشمیر میں جب سے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف چلائی جا رہی ہے یعنی کہ جو سرکاری قبضے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے ان سے وہ سرکاری قبضے ہٹا کر سرکاری زمین واپس لی جا رہی ہے تب سے ہی ہڈ کمپ پورے جمع کشمیر میں مچا ہوا ہے ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ سرنگر سے آ رہی ہے جہاں پر تین ایسے بتا جا رہے ہیں کہ وہ سیلف سٹائل لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی کی گئی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہی بات جو ہے کہنے کی کوشش کی اور اسی بات پر جو ہے وہ توجہ دی جب جو انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف جو ہے وہ پورے جمع کشمیر میں چلائی جا رہی ہے انہوں نے پوری پریس کانفرنس میں کہا جا رہا ہے کچھ ایسی باتیں کہیں کچھ ایسے انٹی نیشنل باتیں کہیں ہیں جس کے بیس پر جب سرنگر پولیس کے پاس اس چیز کی جانکاری پہنچے انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس کے بعد ترنت اس پر کاروائی کی گئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا پرسنس نے جب ان تینوں لیڈر سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کو کہنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جسے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ گریبوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا صرف امیروں سے جنہوں نے یہ قبضے کیوں ہیں انہوں سے یہ قبضے جو ہے وہ ہٹائے جائیں گے واپس لیے جائیں گے لیکن یہاں پر ہر کوئی جو ہے کہنا کہیں شکار جو ہے ان چیزوں کا ہو رہا ہے اور کچھ جب میڈیا پرسنس نے ان سے سوال کیے اور جب ان سے بائٹ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو دیشت میں نہیں تھی دیش کے خلاف تھی سرکار کے کہنا کہیں وہ ویروہد میں تھی اور ویروہد میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے طرف سے کچھ انٹی نیشنل باتیں جو ہیں وہ کہیں گئی ہیں اور جب میڈیا والے ان سے بات کر رہے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا والوں کو بھی ان کی طرف سے دھمکانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے یہ کل پرس کانفرنس کی گئی تھی اور یہ تینوں جو ہیں یہ شرنگر کے بات کی جارے ہیں وہیں کے رہنے والے ہیں ان کا نام ایک کا نام جو ہے وہ سہیل خان بتایا جارہا ہے یہ پریزیڈنٹ بتایا جارہا ہے اس پارٹی کے دوسرے کا نام ندیم شفی راتھر ہے اور تیسرے کا نام جسے پکڑا گیا ہے جسے آرسٹ کیا گیا ہے عمر ماجد وانی ان تینوں کو سینگر پولیس نے آرسٹ کیا ہے اور ان پر ایف آئی آر جو ہے وہ کوٹی باغ پولیس ٹیشن میں درج کر دی گئی ہے اور صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کی ان کی باتیں رہی ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا والے جو میڈیا والے ان سے سوال کرے ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ان کی طرف سے جو آگ اگلی ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ دیش کے خلاف ہے اور سرکار کے کہیں نہ کہیں وہ ویروض میں باتیں تھی اور ساتھ ہی ساتھ دیش ہت کی نہیں دیش کو کہیں نہ کہیں برگلانے کی عام جنتہ کو برگلانے کی بھڑکانے کی باتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے کی جا رہی تھی اور ان کی جو پارٹی ہے جنہوں نے پارٹی بنائی تھی اس پارٹی کا نام ہے عوامی آزاد پارٹی اسی پارٹی سے یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں جن میں ایک اس کا پریزیڈن بھی بتایا جارہا ہے جس کا نام سوہیل خان ہے اور فیلحال ان تینوں کو جو ہے وہ اس بنا پر کہ انہوں نے دیش کے خلاف یعنی کہ انٹی نیشنل صاف طور پر کہا جائے باتیں ان کی طرف سے کہی گئی ہیں اسی کے بنا پر ان تینوں کے خلاف ایف آئی ایر کی گئی ہے اور ایف آئی ایر کرتے ہیں ان تینوں کو جو ہے وہ سرنگر پولیس کی بات کی جائے تو ان تینوں کو ارسٹ بھی کر لیا گیا ہے صاف طور پر یہ کلیر ہے کہ اگر آپ ویروت کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ڈیموکریسی ہے بھارت میں ویروت کرنا آپ کا حق ہے آپ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ دیش ویروتی بات کریں گے انٹی نیشنل باتیں کریں گے دیش کو توڑنے کی باتیں کریں گے تو یہ جو ہے یہ بھرداشت نہیں ہوگی اور یہ پہلے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی دیش ویروتی باتیں کرتا ہے ان کے خلاف کاربائی کی جا رہی ہے اور تینوں کے خلاف بھی صاف طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے یہ خود سیلف سٹائل لیڈر ہے یعنی کسی اور پارٹی کے ساتھ اپنی ہی پارٹی انہوں نے بنائی اور اس کا کہیں رجیسٹریشن نہیں ہے اور اس کے ساتھ جس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے تھے سرنگر میں جو انہوں نے پوری پریس کانفرنس اس کے بعد جو باتیں کہیں گئی ہیں وہ کچھ لوگوں نے جب سنی اس کے بعد پولیس کے پاس گئے یہ کمپلینڈ کی اور پولیس نے بھی اس پر کاربائی کرتے ہیں وہ تینوں کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور کلیر ہی ہے یہ انسٹریکشنز آپ ویروت کریے آپ سرکار کا ویروت کریے لیکن دیش کے ویروت میں دیش کے خلاف اگر آپ ایسی باتیں کریں گے جو دیش ہیت میں نہیں ہے تو آپ کے خلاف کاربائی ہونا دائے ہے فیلہ دیجئے اجازت بریجے شفتارک کے ساتھ تراہل سنجھ بیسٹریڈ سنٹرل کے لیے نمشکا